السلام علیکم میں ہوں کاشف رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل کاشف موٹر کے نام سے تو آج آپ کے لیے ایک پرادکٹ کا ریویو لے کے آئے ہیں وہ وکراؤنڈ جو پچھلے دنوں میں کیا لکی موٹر کی طرف سے پاکستان میں لانچ ہونے والا پرادکٹ ہے کیا پیکنٹو اس کا نام ہے پکچر میں بھی آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے تو آج میں آپ کو اس کا ڈیٹیل ریویو بتانے والا ہوں یہ آپ کو فرنٹ ایک لک سائیڈ لک اور بیک لک آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ آپ ایک دفعہ گاڑی کیسے طرح کیا یہ دیکھ لیں تو ابھی تک میرا یوٹیوب چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو اس طرح کی انفرمیشن والی ویڈیو میں بقتن فقتن آپ لوگوں کے لیے لے کے آتا رہتا ہوں تو چلیں شروع کرتا ہے آج کا ریویو کیا پیکنٹو کا پہلے اس کے ہیڈ لیمپ کی بات کرتے ہیں ہیڈ لیمپ اس میں ملٹی فوکس ریفلیکٹر ہیڈ لیمپ دیئے گئے ہیں جو کہ بہت خوبصورت انداز میں یہ بنائے گئے ہیں نیچے ڈی ایر ایل آپ کو مل رہی ہیں جو کہ آپ کے فاگ لیمپ کے بھی کام کریں گے فاگ لیمپ کی جگہ پہ جو کہ یہ آن ہی ہوتی ہے ہر وقت اور یہ اس کی ٹائگر نوز جو گریل ہے سگنیچر گریل کیا کی جو تقریباً گاڑیوں میں دے رہی ہوتی ہے سیم از ایٹیز ٹائگر نوز اس کی گریل دی ہوئی ہے اور یہ لائٹیں اور ٹائگر نوز گریل ملا کے سارا فرنٹ ایک بہت خوبصورت ایک فرنٹ بن رہا ہے اس کا یہ تاوزن سی سی گاڑی ہے اور پاکستان میں تاوزن سی سی گاڑیوں میں ہی یہ لانچ ہوئی ہے اور سائیڈ ویو میرر کی بات کریں تو ہیٹیڈ سائیڈ ویو میرر اس میں دیئے گئے ہیں جو کہ میچنگ ہے باڈی کلر کے ساتھ اس کے بعد اس میں ایک انٹینہ دیا ہوا ہے اس کے چھت کے اوپر بیک سائیڈ پر ڈور ہینڈل کی جہاں تک بات ہے وہاں تک مطلب باڈی کلر آؤٹسائیڈ ڈور ہینڈل اس میں آویلیبل ملتے ہیں آپ کو جو بھی کلر ہوگا اس کلر میں میچنگ ملیں گے تو چلیں انٹیریل کی بات کرتے ہیں اندر آپ کو دکھاتے ہیں کیبن میں تو یہ ڈرائیور سائیڈ ڈور میں یہ ساری ایجیسمنٹ دی ہوئی ہیں یہ ساری اس میں یہ سینٹر لوکنگ اس کے اندر ہے پاور ونڈوز آپ اس میں چیک ایجیس کر سکتے ہیں پوری گاڑی کی سینٹر ڈور لوکنگ ہے یہ سائیڈ ویو میرر کو آپ اس کا جو شیشہ ہے اس کو ریٹریکٹ کر سکتے ہیں مطلب اس کو ایجیس کر سکتے ہیں فولڈ نہیں ہوتے اس میں سائیڈ ویو میرر صرف آپ اس کو شیشے کو ایجیس کر سکتے ہیں تو یہ ایک باٹل رکھنے کی جگہ ہے اس میں دی ہوئی ہے دروازے کے اندر اس کے بعد یہ آپ کو ایک پورا ویو ڈیش ورڈ کا دے دیتے ہیں یہ ڈیش ورڈ ہے اس کا اندر سے انٹیئر کافی مضبوط اور اچھا اچھی کوالٹی کا استعمال کیا گیا ہے کورین کمپنی کی طرف سے تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ چار ایسی ونڈز دیئے گئے ہیں اس کے بعد یہ آپ کو ایک خوبصورت سٹریرنگ ویل نظر آ رہا ہے سپیڈو میٹر کی بات کہی جائے تو تین سپیڈو میٹر اب کے سامنے ایک سپیڈو میٹر نظر آ رہا ہے اور یہ ساتھ ایک میٹر نظر آ رہا ہے جس کے اوپر وہ آپ کو گاڑی کی ہیٹیڈ سوئی ہے اور آپ کو فیول گیج نظر آ رہی ہے یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے جو کہ ہزار سی سی گاڑیوں میں یہ کم دیکھنے میں ملتی ہے ہمیں اس کے بعد یہ آپ کو انفوٹینمنٹ سسٹم دکھاتے ہیں انفوٹینمنٹ سسٹم جو ہے اس کا یہ آڈیو پلیئر اس میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آکس کیبل لگا سکتے ہیں یہ ایسی کی ایڈیسمنٹ ہے بٹنز وغیرہ اس کے نیچے دیکھیں تو ان ڈیش آپ کو مل جاتا ہے بارہ وولٹ کے ایک ساکٹ مل جاتی ہے آکس کیبل لگا سکتے ہیں یو ایس بی کی پورٹ مل جاتی ہے سگرٹ لیٹر جو کہ ہزار سی سی گاڑیوں میں نہیں آرہا اس میں انہوں نے دیا ایش رے آپ کو یہ ساتھ مل جاتی ہے ایک اور اس میں ریچے دو کپ ہولڈر ہیں انڈیشی کافی اچھی کوالٹی کی ہے تو چلیں اس کے آٹومیٹک سسٹم کی بات کریں جو ٹرانس میشن اس میں لگا ہوا یہ آٹومیٹک گاڑی ہے آٹومیٹک گاڑی بھی بھی یہ سیم از ایٹیس فولی آٹومیٹک ہے پارکنگ ریئر نیوٹرل ڈرائیو موڈ ٹری ڈرائیو موڈ دیوں میں اور یہ سارا آپ کے سامنے ہے ہینڈ بریک بھی سیم از ایٹیس پارکنگ کے ساتھ ہینڈ بریک بھی اپشن بھی ایویلیبل ہے پیسینجر سائٹ کے ڈور دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو پاور وینڈو کی اپشن مل جاتی ہے اس کے علاوہ ڈور کے اندر بوٹل رکھنے کی ایک کپیسٹی موجود ہے سیٹ پیلٹ فرنٹ پہ دو ہیں اور تین ریئر سیٹ پہ ہیں بیک ویو میرر کی بات کریں تو وہ بھی نائٹ موڈ اور ڈے موڈ دونوں کام کرتا ہے روو فلائٹ سپیکر یہ دو دیئے ہوئے ڈیشپورٹ کے اوپر وال سائٹ پہ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے اس میں ساؤنڈ مزید اچھا بہتر ہو جاتا ہے آپ کو ایک اچھے ڈیزائن سے انہوں نے ڈیشپورٹ کے اندر اچھے فٹنگ کی ہوئی اس کی یہ اس کی بریک اور ایکسلیٹر کیبل یہاں سے ہے ایزی لی آپ اپنا لیفٹ جو پاؤں ہوگا بہر آم سے رکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس پہ یہ پلس پرائنٹ ہے جو اس کی ڈرائیور سائٹ والی سیٹ ہے وہ پمپ کے ساتھ اس کو آپ ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اپنی ہائٹ کے مطابق اوپر ہائٹ کے مطابق بھی ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں آگے پیچھے تو وہ اس میں ہر گاڑی میں ہی ایویلیبل ہوتی ہے تو یہ اس میں ایک پلس پوائنٹ ہے اور یہ ایک پلس پوائنٹ بھی دیا ہے انہوں نے سن گراسز گلاس ہولڈر بھی دے دیا پیسنجر سائٹ پہ ایک نیچے باکس بھی دے دیا سیٹ کے نیچے کافی پلس پوائنٹ ہے تاؤزن سیسی گاڑیوں کے حساب سے یہ بیک پہ پانچ تین دیتی ہیں انہوں نے جو آپ کے سیٹ بیلز ہوتے ہیں سیٹ کا جو کپرا فائبرک سے لگا وہ بہت زبادست ہے مجھے تو بہت کمفرٹیبل لگا سیٹ کافی کمفرٹیبل ہیں اس کی یہ بیک سائٹ کے لئے دور ہے وہاں بھی سیم ایڈجسمنٹ دی ہوئی ہیں اس پہ بیک سائٹ پہ دیکھیں تو ایک شاور ملے گا آپ کو ریئر سکرین کے لئے اور ایک وائپر ملے گا یہ بھی ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے کیا لکی موٹر کی طرف سے تاؤزن سیسی میں یہ چیز دے دینا بہت اچھی چیز ہے ریئر سکرین کے لئے کہیں بھی وائپر آویلبل نہیں ہوتا پاکستان کے اندر تو یہ بیک لائٹ اس کی بھی بڑی زبدست ایک شیب ہے لائٹس بنی ہوئی ہیں یہ بیک ویو ہے اس کا خوبصورت گاڑی بنی ہوئی ہے ایڈجز کافی ہیں اس گاڑی کے اندر چلیں آپ کو ٹرنک دکھاتے ہیں اس میں بیک ٹرنک کے اندر یہ ایک سیلف مل جاتی ہے آپ کو اس کے نیچے یہ بھی اس پہ آپ پکر آئیر سیٹ اینکر بھی اویلبل ہے اس میں ایس او فکس دونوں سائڈوں پہ اور یہ ٹرنک کے اندر ایک آپ کو لائٹ بھی مل جاتی ہے یہ بھی ایک اچھی چیز ہے لیکن دوسری 1000 سیزی گاڑیوں میں نہیں ملتی اس پہ تین پوڈشن دیتی ہیں یہ نیچے آپ اس میں کچھ سامان لگج وغیرہ اپنے یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اس کے نیچے آپ کو ایکسٹرا ویل جو سٹپنی ہے وہ یہاں مل جائے گی اس کے اندر آپ کو جیک راڈ وغیرہ ٹول بھی ساتھ اویلبل ہوتے ہیں سٹپنی کے سائز ٹائر سائز سے چھوٹا ہے یہ اس میں ڈرابیک ایک لگج کافی ہے تو چلیں جی انجن آپ کو دکھاتے ہیں اس میں 1000 سیسی انجن انجن آپ کو ایم پی آئی انجن ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے اس میں یورو انجن ہے اس میں ڈرائی بیٹری آپ کو مل جاتی ہے کیا کے ٹیک کے ساتھ اور کافی سپیس ہے آگے بھی انجن کی اور نیچے شیٹ بھی لگی ہوئی ہے انجن کے جو کیچڑ وغیرہ کو کور کرنے کے لیے تو یہ 1000 سیسی گاڑیوں میں میں سمجھتا ہوں ایک اچھی افٹ کی ہے ایک اچھی پرڈکٹ پاکستانی عوام کے لیے دی ہے یہ اس کی چابی ہے کیلہ سینٹری اور یہ ایزیلی آپ اس کو یہ دیکھیں چابی ایزیلی آپ ایک بند کلک سے نکال بھی سکتے ہیں اور اس کو ایک ہی ہاتھ سے آپ آسانی سے بند بھی کر سکتے ہیں دو ہاتھوں کے جو اتنی ہیں بڑی پیاری خوبصورت بنی ہوئی ہے آپ کو ڈیش بورڈ میں میٹر میں نے آن کر کے نہیں دکھایا تھا ابھی میں تھوڑا آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایک سپیڈو میٹر کی ائر لائٹ سٹیرنگ ویل کے اوپر ہی اس کا ٹرپ بٹن بھی دیا ہوا ہے ری سیٹ کر سکتے ہیں ایکو موڈ بھی اویلیبل ہے اس میں ایک اور پلس پوائنٹ بھی ہے کہ سٹیرنگ ویل کو بھی آپ ایزیلی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں سٹیرنگ ویل کو آسانی سے آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ بھی ایک تھاؤزن سی سی گاڑیوں میں بہت اچھی ایک یہ تبدیلی کہہ لیں ایک اچھی چیز ہے جو کہ مارکٹ میں کمپیٹیشن میں اس گاڑیوں میں ڈیول ائر بیگ بھی کمپنی کی طرف سے آٹو فیٹڈ ہیں اس کے طرف اسیسریز میں آپ اس کے میٹ ڈیلر شپ سے پرچیز کر سکتے ہیں الائرم یا الیڈی وغیرہ لگوانا چاہے تو ایزیلی وہ آپ ڈیلر شپ سے لگوا سکتے ہیں اس میں کلر کی بات کی جائے تو وائٹ سلور بلو اور بیج کلر اس میں مل جاتے ہیں کسی قسم کی بوکنگ کروانا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے نور پر رابطہ کر سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا شیئر کرنا نہ بھولیے گا فی ایمان اللہ انشاءاللہ